بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں نحیم صدیقی ناظرین آج سپریم کورٹ نے از خود کرونا وائرس نوٹس کے سماعت کی اور ایک بہت بڑا آج فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمام شاپنگ مال تمام بلازارز تمام دکانیں ساری ہفتہ اور اتوار کو بھی کھلیں گی اور تمام بزنس جو ہے وہ کنٹری انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہفتہ اتوار کو بند کرنے کی جو خلاف برزی ہے یہ آئین کی خلاف برزی ہے تو اب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تمام بزنس جو ہے ان کو کھولنی کی اجازت مل گی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک جو کرونا کا ایک ایشو ہے اس کا جو خوف ہے اس کی جو احتیاط ہے وہ بھی لازمی ہے اب بہت بڑی ذمہ داری آگئی ہے عوام کے اوپر بھی اور بیک میں صحت کے اوپر بھی دکانداروں کے اوپر بھی کہ وہ اس چیز کو پابند کریں اپنے آپ کو بھی اور جو جانے والے لوگ ہیں میں خاص طور پر کہیں گے کہ تاجر برادری نے دکانیں کھولنی ہے ان کا کام ہے دکان کھول کے بیٹھ جانا گاگ کا انتظار کرنا اب گاگ کو بھی اپنی صحت کی اتنی ہی سے مداری ہونی چاہی ہے اتنی ہی پریشانی ہونی چاہی ہے اس کو اپنی بھی اتنی ہی احتیاط کرنی چاہی ہے کہ جب وہ دکان کے اندر جائے تو جتنے پری ریکیزٹس حکومت نے کہیں ہیں حکومت نے جتنی احتیاط بتائی ہے وہ یہ ساری احتیاط کر کے دکان کے اندر جائیں نہ کہ آپ تاجروں کو یا ٹریڈرز کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیں کہ وہ احتیاط کی پبندی کریں دونوں کے اوپر برابر کی ذمہ داری ہے یہ انتہائی ضروری اقتام ہے ایک بہت بڑا فیصلہ آیا اس فیصلے کے ساتھ بھولک میں تمام بزنس ایکٹیوٹی جو ہے وہ دوبارہ آہ شروع ہو گئی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ سارے جو معاملات ہیں ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ساتھ س سپورٹ ہے وہ بھی آہ امید ہے ساری چلنی شروع ہو جائے گی خاص طور پر شیخ رشید صاحب جو ٹرینوں کی بہت زیادہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹرین جو ہے ظاہر ہے ملکمنٹ ٹرانسپورٹ کا ایک بہت ذریعہ جو سب سے آہ دور تک جو آپ دور تراز علاقت تک ٹریول کرتے ہیں وہ ٹرین سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں آنے والے دنوں میں ہم ایک اچھی صورت میں دیکھیں گے تو آج ہم ٹریفون آہ لائ آسیم رضا صاحب ہوں گے جو چیرمین ہے آل پاکستان فلورمیز اسوچیشن کے اس کے لئے ہم سے بات کریں گے سیمونیر صاحب جو چیرمین ہے یو بی جو پیٹر انچیف ہے یو بی جی گروپ کے اور رحمت اللہ جاویز صاحب ہوں گے ہم اسا جو ایس ایم ایکسپرٹ ہے ان سے ہم بات کریں گے ملک کی کانومی کی صورت سے بات کریں گے ملک کی کرونا وائرس کی وجہ سے جو ملک کے حالات خراب ہو رہی ہیں جو کانومی خراب ہو رہی ہے جو بزنس میں کی جو پ صاحب یہ بتائے گا کمہ نے پڑا اعلان کیا ہے کہ جی ہم بجلی کے بلوں میں ریایت دیں گے ہم جو ایس ایم ای سیکٹر اس کی مدد کریں گے تو یہ معاملات کب سے ہوں گے اور حکومت کب سے ریایت دے گی اور ایس ایم ای سیکٹر کو کیا فائدہ ہوگا جی آپ نے بڑی اچھی بات کر دی پہلے ہی جو ہمارے ایس ایم ای کے تحفظات ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اس مشکل وقت میں وہ کی سنتوں کو اس وقت بڑا بجلی کے محکموں سے ہماری بات ہوئی ہے اور آج ہی میں نے اس فصلے میں کلیریفکیشن آہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ساتھ بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں حکومت میں کیا مدد کی ہے جی لیکن بجلی والوں کا کہنا یہ ہے کہ کوئی پولیسی تو ضرور بن گئی ہے لیکن ہمارے پاس ابھی تک کوئی کلیر کٹ انسٹرکشن نہیں آئی اور اگر ہمیں کلیر کٹ انسٹرکشن ملتی ہے تو ہم ان کو فالو کریں گے اور آپ کو اطلاع دیں گے میرا کہنا یہ ہے کہ مارچ اپرل اور مئی کا مہینہ تقریباً گزر چکا ہے اور اگر بروقت انداد نہ کی گئی تو ہمارا ورکنگ کیپیٹل مزید کمتی ہو جائے گا کیونکہ پہلے ہی سنتکاری جو ہے وہ رکی ہوئی ہے تیار مال جو ہیں وہ غلاموں میں پڑے ہیں اور ٹرانسپوٹیشن کام نہیں کر رہی اس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تنخواہیں ہیں بینک انٹریسٹ ہے دوسرے اخراجات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بروقت اقدام کی ضرورت ہے اور حکومت نے یہ جو اچھی فالسی بنائی ہے اگر جا کے اس کا نومبر دسمبر میں افیکٹ ہوا تو ہم چھوٹی سنتوں کو کیسے جاری رکھ سکیں گے اس حسن میں میں نے بڑی کوشش کی ہے اور سٹیٹ بینک اور پاکستان کے ساتھ بیس طریقوں ایک ویڈیو کانفرنس بھی رکھی ہے جس میں کہ انشاءاللہ یہ طریقہ ایک ہار فوری طور پر تیہ کیا جائے گا کہ رکم کی ترسیل اور چھوٹی سنتوں کو کہنے کرنی ہے اچھا سٹیٹ بینک نے کہتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے لیکن سٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ ہمیں کولیکٹرل دیں ہمیں کو گارنٹی دیں ہمیں کو پراپرٹی دیں تو یہ چھوٹا سنتکار ہے جسے بھی چیز آکر بیسے سے وہ کہا بھی چیزیں لے کے آئے گا بلکل صحیح بات ہے یہ بات صحیح بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے سنتکاروں کے پاس کوئی کولیکٹرل نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے ان کو ان کے جو اس وقت انڈسٹرل اسٹیبلشمنٹ ہیں یا ان کے سرویسز کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا دوسرے کاروباری ادارے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کے اکاؤنٹ کو دیکھتے ہوئے ان کے ٹرانزکشن کو دیکھتے ہوئے ان کو ماننا چاہیے کہ یہ کاروباری ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی تو وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں حکومت کسی بھی اس ادارے کو یا اس فرد کو مدد نہیں دے گی جو کہ ٹیکس نہیں ادا کر رہا تو لہذا جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ مکمل کاروباری ہے لہذا اس سسلے میں کسی غیر ضروری تحافظات کا آیادہ کرنا حکومتی اداروں کی طرف سے مناسب نہیں ہوگا سٹیٹ میں کو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی پابندیاں نہ لگائیں یہ کوئی سرکاری معاملات انہوں نے کہا کہ ہم مارک اپ میں آپ کو کبھی دیں گے ہم مارک اپ ڈیفر کر دیں گے لیکن وہ اتنا مشکل پروسس ہے کہ مارک اپ کو ڈیفر بھی کرتی ہیں تو آگے جا کے آپ کو مارک اپ بڑے گا کم نہیں ہوگا اس وقت کے حساب تھی آپ کو مارک اپ دکھے گا تو یہ ہم نے بھی بینکوں کے بات کی ہے کاروباری طور پر تو ہمیں تو وہ کوئی جو دیکھیں جناب ابھی آپ کے آہ پروگرام کے تحت میں نے پچھلی دفعہ سٹیٹ بینک کو یہ پیغام دیا تھا اور یہ یقینین آپ کے جو پچھلے پروگرام میں اس کو سننے کے بعد عداروں میں اور سٹیٹ بینک کو پاکستان نے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے اور انہوں نے اس بات پر اگری کہیا ہے کہ وہ ٹاکس ہورس بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاکس ہورس بنا کے مشاورت مشاورت اور ایک تیہ شدہ پروگرام کے تحت ہم سب مل کر ہی ان مشکلات کا عیادہ کر سکتے ہیں اگر یہ کوئی حاکمانہ قسم کے بات ہوگی تو یہ اس مشکل کے دور میں نہ چل سکے گا جی مطلب حکومت اگر کہتے ہیں ہم پچھتے عارف دے رہے ہیں یہ پچاس عارف دے رہے ہیں یہ پیسہ جو ہے یہ ایک تائم پہ دینے سے شاید بزنس کمیونیٹی کا یا چھوٹے تاجروں کے مسائل تو اس نے حل نہ ہو سکیں کیونکہ انہوں نے روز کے روز انکریمنٹل بزنس کرنا ہوتا ہے پھر آگے بڑی سنتوں کو پریشانی ہے ان کا مال ایکسپورٹ نہیں ہو رہا اور بڑی سنتوں سے چھوٹی سنتوں میں مسائل ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا بہترین اقدامات ہیں تو اسٹیٹ بینک اور حکومت کو کرنے سے یہ کانفیڈنس بیلڈنگ میز کے لیے چھوٹے بزنس کے لیے دیکھے جی میں آپ نے آپ بہت اچھی بات کہہ دی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آٹو پارٹ کے اس وقت پنجاب یا لہور میں لے لیے پانچ ہزار ادارے ہیں اور ان اداروں میں سو سے لے کے دو سو تک افراد کام کرتے ہیں یہ وہ چھوٹے ادارے ہیں جو کہ ٹریکٹر بنانے میں گاڑیاں بنانے میں ٹرک بنانے میں یا دوسری بڑی ملے چلانے میں کام ان کی مدد کرتے ہیں یہ ان کے وینڈر ہیں اور یہ وینڈر کام کریں گے اور کام کریں گے تو بڑی سنتوں کا کام چلے گا اب بڑی سنتوں کی ایکسپورٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت کو سپیشل اقدامات کرنے چاہیے میں نے ابھی دیکھا کہ سری لنکن ائرلائن کی ساری دنیا میں سپیشل کارگو فلائٹ شل رہی ہیں لیکن ہماری فلائٹس اوپریٹ نہیں کر رہی ہیں اگر دوسرے ملکوں کی فلائٹس اوپریٹ کر رہی ہیں اور ان کا مال ان کے ملکوں سے دوسرے ملکوں امریکہ تک جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کے کھڑے ہوئے جہاز جو ہے وہ ان کے لیے مزید پریشانی کریں گے ان کو فوری طور پر اگر منافع نہیں ہوتا تو کم منافع پر یہاں برابر رکھ کے اس کو کام کو جاری رکھنا چاہیے کارگو فلائٹس جانے چاہیے سمان تو جانا چاہیے تاکہ پاکستان کی معیشت کا جو پیہ ہے وہ تو چلے جی میں نے تو آپ کو مثال دے دی کہ مجھے سری لنکا کا میں کونسل لہور میں سری لنکا لہرنائن نے خاص طور پر کونٹیکٹ کیا مجھے لازٹ ویک کہ جی اگر آپ کا کوئی مال لکا ہوئے تو ہمیں دے دی جی ہم امریکہ پہنچا دیں گے جی تو ہمارے اپنے جہاز بھی اسی طریقے سے چلائے جائے تاکہ ہمارے مال جو پڑے ہوئے وہ دیکھنا جی اگر سارا دیکھو جاتا تو آدھا دو لکا تھوڑا کمٹی ایوریٹ کر کے مال تو بجھوائیں تاکہ فیکٹیاں چلے جی ایسے آئیں فورن اکچینج آئے بلکل بڑا ضروری ہے پھر وہی بات کے مشاورت کی بڑی ضرورت ہے جی اچھا جی ایک ایک چیز اور ہے چونکہ آپ کا اسیمی سیکٹر سے تعلق ہے تو باہر سے ہماری جو 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 میڈل اس میں خاص طور پر وہ کافی تاز میں لوگ جو ہیں نا پاکستان واپس آ رہے ہیں پاکستان آئیں گے تو اس میں بہت سارے ہنرمن لوگ بھی ہیں تو بجائے اس کے لوگ آگے یہاں پہ بے روزگار رہے ہیں آپ کیا سمجھیں کہ ٹویٹا یا اور جو آپ کے اسیمی کے ادارے ہیں یا حکومت ہے ان کے لیے کیا کوئی ایسا پلان آپ کی ذہن میں ہے کہ جب وہ آئیں تو ان سے کام لیا جا سکے میں سمجھتا ہوں جی کہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے اپلائیمنٹ اکچینج کام کرتی تھی ہر شہر میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور تیز امپلائیمنٹ اکچینج ان پاکستان کراچی لہور ملتان فیصلہ بات سیال کو گجرا والا گجرات بنائی جائیں صرف اوور سیز امپلائیز کی جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو کٹیگرائیز کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ان اداروں میں جہاں پر کہ ہمیں ان خاص پروفیشنلز کی ضرورت ہے تو ہم ان کو ان جگہ پر لگوا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے امپلائیمنٹ کے سیلز ہیں جیسے کہ جوب سیل پیٹا کا کام کرتا ہے جہاں تو ان سے بات کی جائے یا میں سمجھتا ہوں کہ اوور سیز امپلائیمنٹ اکچینج کا جو اقدام ہے وہ بہت بہتر رہے گا اور میکمہ مینٹ یا اوور سیز دونوں مل کے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے کلا سکے گے اچھے صرف آتی ہے تکس سیشن کی طرف تکس کے معاملہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارا ٹیکس تو جی ڈی پی ریشو کافی کم ہے دوسرے ملکوں کے مقاملے میں کافی کم نہیں سر میں معافی چاہتا ہوں مائنس ہو گیا ہے ون پوائنٹ نائن ہو گیا ہے جی تو جب ہم مائنس ون پوائنٹ نائن ہو گیا ہے اور ایک مطاعت اندازے کے مطابق اگر ہم ٹھیک سے کام کرے تو بڑی مشکل سے دو پرسنٹ کی گروت ہے یعنی کہ ہم ایکوال ہو جائیں گے جہاں پر تو اب ہمیں چیمپینز کی ضرورت ہے وہ لوگ آئیں بزار میں اور آکے انویسمنٹ کریں وہ لوگ جو بڑے ادارے جن کے پاس پانس آویلیبل ہے وہ مارکٹ میں آکے اس کو انڈکٹ کریں اور وہ پیڈ کریں اور پاکے یہ ملک کا ہی سمت جو ہے وہ زندہ رہ سکے نہیں وہ تو بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے میں بات کر رہا تھا کہ جو ہمارا جو FBR کے جو issues ہیں اور تیکسٹو جی جی بھی کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے کوبند ہے ابھی پسر تارگیٹ بھی شاید وہ کوشش کریں کہ چار دار آٹھ سو بلین پر لے کے آئیں آئیے ہم کے ساتھ یہ بات کریں تو جب یہ ساری چیزیں اتنی نیچے کی طرف جائیں گی تو ہمیں لوکل ہی کوئی نہ کوئی ایسی چیز develop کرنی پڑے گی جسے ہم جو اپنے ملک کی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی مہم شروع کرنے پڑے گی جس کو بچر مہم کہتے ہیں یا اپنی منسٹریاں کم کرنے پڑے گی یا اپنے خراجات کم کرنے پڑے گی تو آپ کون سے areas کو سمجھتے ہیں جہاں پہ حکومت کو اس وقت فوکس کرنا جائے گی یہ بہت اچھی بات کی جناب والا ٹیکس کی ادائیگی ایک قومی فریضہ ہے اور ٹیکس ہمیں ہر حالت میں ادا کرنا ہے تاکہ روزگار حکومت چل تکے اور ٹیکس کی ادائیگی تو اسی وقت ہو سکے گی کہ چب ادارے چلیں گے آپ نے دیکھا کہ جناب افتخار علی ملک اور ایسی مونیل صاحب بھائی جن امی نیر نے تین روز سے واضح طور پر حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک میں جو مارک اپ ریٹ ہے اس کو کمتی کیا جائے آج میری ابھی ان سے بات ہوئی ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہے ہمارے ساتھ انہیں یہ کہا ہے کہ کم اکم چار پرسنٹ جو ہے نا مارک اپ اور کام ہونا چاہیے یہ بالکut صحیح دیکھیں نا میں نے آج سے پندرہ دن پہلے انہیں کے ماں کہنے پر چار پرسنٹ سے کمتی مارک اپ چھوٹی سنوں کے لیے میری سارے اخباروں میں چھپا ہوا ہے کہ چار پرسنٹ سے نیچے کام نہیں چلے گا جب مارک اپ کمتی ہوگا ہماری سنت چلے گی ہمارا تھوڑا سرمایہ جو ہے وہ قابل عمل ہو سکے گا اور ہمارے اوپر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ جو اس کو کمتی کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ بینک ہمارے ساتھ مل کے ہماری چھوٹی سنتوں کو چلانے میں معاملت کریں اور سکیٹ بینک اور پاکستان کو حکومت واضح طور پر ہدایت کریں کہ وہ چھوٹی سنتوں کے ساتھ مشاورت کر کے ان کے مسائل کو حل کریں واقع کمتی کریں اور سنتی پہیا چلائیں جی اب یہ ساتھ دیکھیں سیچویشن اس وقت یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کا روزگار بچانا ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کاروباروں کو حکومت کو بھی کوشش کرنے چاہیے اور بزنس کمیٹی کو بھی کوشش کرنے چاہیے کہ کاروبار ختم نہ ہو لوگوں کا روزگار نہ ختم ہو اس کو ہم نے انٹیکٹ کرنا ہے یعنی کہ ابھی سرائیول کا مسئلہ ہے تو سرائیول کے مسئلے میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت چاہیے وہ حکومت کی کوپریشن چاہیے توورڈز سمال سیکٹر اور توورڈز بزنس سیکٹر اور اس طرح جاتے بھیلی کی بات ہو رہی ہے گیس کی بات ہو رہی ہے دوسری بھیلوں کی بات ہو رہی ہے تو جو بھی ان کا ریلیف دینا وہ ایمیجنٹی حکومت کی تہیی کے لوگوں کو دے بالکل اچھی بات کہی دیکھیں جناب قوموں پر سخت وقت آتے ہیں اور سخت وقت کو اگر آپ مل جل کے دنائی کے ساتھ پراسط کے ساتھ اور قومی جذبے کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا حل نکل سکتا ہے جہاں آپ کو ایک روٹی نہیں ملتی تو وہاں آپ آدھی روٹی کھا کے گزارہ کرتے ہیں اور اپنے لیے بہتر حالات پیدا کرنے کے لیے کوشش رہتے ہیں اسی طرح ہم سب کو اب مل کر اس وبا کا پورا مقابلہ کرنا چاہیے بڑی بڑی قومیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو گئی ہے ان کی اکانومی جو ختم ہو گئی ہے لیکن خداوند کریم نے مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو ایک بہادر قوم کی طرح کی حمد دی ہوئی ہے ہمیں مل کر چاہیے کہ پولیسی بنائیں انڈسٹر پولیسی بنائیں ہم اگری کلچر پولیسی بنائیں ہم اپنی جو گیس کی پولیسی ہے بجلی کی پولیسی ہے اس سب کو اکٹھا کر کے قومی سطح پر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم یہ ایک سال کم وقت جو ہے نہ گھومت جی اچھا ابھی حکومت درامزی خانمال پر کسٹم جیوٹی کم کرنے کی تجنیز پیش کی ہے اس لئے اور جگہ بھی ٹیکسوں کو شاید کم کر رہے ہیں تو آپ کیا تمجھتے ہیں اس سے آگے آنے والے وقتوں میں بہتری ہوگی بہت بہتری ہوگی جنابے والا میں تمجھتا ہوں کہ زیرو ٹیکس جو ہے آپ نے آلریڈی پانچ سات انڈسٹریز کو دیا ہوا ہے اگر آپ کسٹم بیوٹی کمپی کر دیتے ہیں تو ہمارے جو کسٹ آف ڈوئنگ ورک ہے اور ایز آف ڈوئنگ ورک ہے آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گا ہمارے پرڈکشن بڑھے گی اور ہم مال کو زیادہ بیچ سکیں گے زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں گے اور خاص طور پر جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز ہیں ان کی طرف تو حکومت کو اس وقت زیادہ توجہ دینی چاہیے دیکھو ایسا منیر راجان سے بات رہی تو وہ بھی یہ کہہ دے گی ایکسپورٹ انڈسٹری کو میکسیمم اسے انڈسٹریز کتاب کر دی دیکھنا ایکسپورٹ میں آپ کے ایکسپورٹ میں آپ کے پاس لیڈر انڈسٹریز ہے سرجیکل انڈسٹریز ہے کچلری ہے اور آپ کے پاس ٹیکسٹائلز ہیں یہ وہ شعبے ہیں جو آپ کو رقم کما کے دیتے ہیں اور آٹو پارٹ میں بھی اس وقت ہم بہت نمائی حصہ لے رہے ہیں کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو کم سے کم ٹیکس لگائیں تاکہ وہ ایکسپورٹ بڑھا سکے جی جی اچھا سر ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جو پہلے بھی کہا گیا تھا 2003 سے لے کے 2006 ساتھ تک ایک سلسٹریز میں سکیم آئی تھی لوگ کاروبار بڑا اچھا کر رہتے اب بار بار پرانی باتوں کو درانے کا فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی نئی چیز پرانی سے بہتر ہو تو اس کو اپریشیٹر انسان ضرور کرتا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو نئی چیز سے بھی کوئی ایف بی آر کیا رہی ہے وہ پرانی چیزوں سے بہتر رہی ہیں لوگوں کے لئے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں جیتے ابھی ویل تکسی بات کر رہے ہیں سپر تکسی بات کر رہے ہیں تو اس سے جو تاجر برادری کا کانفیڈنس ہے وہ لوگ ہونے چاہے گا تو آپ کیا سمجھ گئے ہیں کہ یونی فارم پالیسی نہیں ہونی چاہیے لیکن جنا اب آپ نے از خود کار کردگی کی طرف اشارہ کر دیا ہے میں نے پہلے بھی خدمت کی ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی ایک قومی فریضہ ہے سیلف اسیسمنٹ کے نظام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے حکومت سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا جتنا بھی بجٹ ہوگا ہم پورا کر دے گے اور خدا کے فضل و کرم سے ہم نے ہر سال ان کو بجٹ پورا کر کے دیا جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سنتکار محبے وطن ہیں اور ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ایف بی آر کی جو پرامبلمز ہیں وہ ان کو کار کردگی کے خانے میں رکھا جائے وہ آپ کو صاف اندازہ ہو جائے گا کہ ٹیکس لینے والے اور ٹیکس ادا کرنے والے کے درمیان یہ مقصہ جو ہے گھڑ بڑ ہو جاتا ہے اور قومی سطح پر ٹیکس کی ادائیگی جو ہے وہ رک جاتی ہے جی بلکل تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اداروں میں شفاقیت اور اداروں کو بہتر کار کردگی کو بنانے کے لیے اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا اداروں کی کار کردگی کو بہتر بنانا پڑے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ تاجر ایک تاجر جو ہے اور ایک سنتکار ہے جہاں اس کو لیبل لگتا ہے جی وہ ایک چور کی حصیت اختیار کر جاتا ہے بلکل اور بیٹ اور ریفنڈ مانگتا ہے تو آپ اس کی انکوائری شروع کر دیتے ہیں جو طریقے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں ہمیں قومی خطہ پر ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے مطلب ہے جو انکوائیس کے نوٹسز آتے ہیں وہ بان سیمیڈی سیمن کا ہو بان سیمیڈی سیس کا ہو یا دو بھی ایک سو بائیس کا ہو وہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اس کی کمپلائنس ہی نہیں کر سکتا اور کئی سال لوگ جو ہے نا وہ چھوٹے سنت کا جن کو آپ ریفیوزن کرتے ہیں وہ تو دیپارٹمنٹ جا ہی نہیں سکتے اور وکیل میں ظاہر ہے ہر کوئی ان کا خطہ تو نہیں پرداج کر سکتا آپ دیکھئے ریفانڈ اور روپیٹ کے چکر میں جو ہمارا عرب و روپیہ رکا ہوا ہے اس میں آکے باجند منیر نے ٹیڈیف سے صفحہ دے دیا تھا جی جی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پانچ سو عرب روپیہ جو ہے میرے سلسکاروں کا واپس کر دیجئے جی میں آپ کی ایک پرسنٹ دو پرسنٹ ایکسپورٹ بڑھا دوں گا جی بلکل تو یہ وہی اشارے ہیں دیکھیں اگر ہمارے پاس ورکنگ کیپٹل آ جاتا ہے تو ہم آپ کی ایکسپورٹ بڑھا دنے کے لیے ہمارے ورکنگ کیپٹل مل جاتا ہے جی بلکل اس کے لیے آٹومیٹک پروسس آف ریفانڈ اور ریبیٹ کا بھی ایک ہم نے بنا کر دیا ہے موڈیول اور اس موڈیول کے مطابق ہمیں کریڈٹ کر دیں جیسے چیک آتا ہے یہ اٹلافت آتا ہے تو پیسے مطلب ایک آٹومیٹشن ہو جانے چاہیے ایک انٹریکشن جو ہے سیسی کا اور گورنمنٹ آفیسر کا انٹریکشن ختم ہو جانے چاہیے دیکھیں جی یہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں کسی کی کوئی انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے آٹومیٹک سسٹم ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے سسٹم کو بہتر بنا لیں گے تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اور پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمیں مل کر ہاں ہمیں مل کر اپنے پتنے عزیز کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک وہ ملک بنانا ہے جو کہ ان کی صفوں میں عزت کے ساتھ عزت کے ساتھ اور دونوں تنسائی پر کرپشن کی ایک دوسرے پر اضامات آخری بات میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میں ابھی آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں کہ منسلی والوں نے کرپشن کے سنسل میں پاکستان کی بہتری آئی ہے جی بہتری آئی ہے جی بہتری آئی ہے تو اگر یہ بہتری آ سکتی ہے کرپشن میں تو اس کا مطلب ہے کہ نیب نے بھی اپنی کارکردگی کیا اچھی پالیسیوں پر بھی ہم نے کام کر کے یہ لینڈ ماک حاصل کر لیا ہے بہتری آئی ہے بہتری آئی ہے تو ناظرین یہاں اکلیتے ہیں شیئے سا بریک بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سمینہ مطلوب طاہبہ اور آسف رضا صاحب اور آسف مریب آجان سے پاکستان کی ایکانومی کے بارے میں پلیس سٹے ویدہ 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 پلیس سٹے ویدہ